کل ہم نے التفات کی کچھ مثالیں پڑی تھی ایک التفات کی مثال پڑی تھی خطاب سے تکلم کی طرف جو ہے جسے شاعر نے کہا تھا تحابی کے قلب کہ لے گیا اے میل نفس تجھے ایسا دل تروب فی الحسانی جو مست ہے حسین عورتوں کے اندر بعید الشبابی شباب کے کچھ دیر کے بعد حسرہ ایسا زمانہ حانہ مشیبو کے زبڑا پا قریب ہو گیا اس میں یقلفنی لیلا فیہی اور اس میں یقلفنی مجھے مقلف بناتی ہے لیلا کا مجھے مقلف بناتا ہے قلب لیلا کا حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا یقلفو کی اے نفس تجھے مقلف بناتا ہے لیلا کا تو پہلے خطاب تھا نفس کو اور اب تکلم کی طرف التفات کیا تکلم کی طرف التفات کیا اور یہ بھی آپ کو انہوں نے بتایا کہ بعض روایتوں کے اندر اس شیر میں تکلفنی یہ بعض نصفوں میں آیا ہے تکلفنی تو اس صورت میں تکلفو کے اندر امکان ہے کہ اس کا کہ اس کا فائل کون ہو لیلا ہو اس صورت میں لیلا فائل ہوا مفعول اول نی یا آ چکی ہے مالانا اور مفعول ثانی جو ہے وہ کیا ہوگا شدائدہ جی فراقہ اور شدائدہ فراقہ اور یا پھر مالانا یکتکلفنی جیسے غائب کا سیغہ بن سکتا تھا لیلا کو ہم نے فائل بنایا اسی طرح یہ مخاطب کا بھی سیغہ بن سکتا ہے تو ہو سکتا ہے خطاب ہو قلب کی طرف کہ ملے گیا اے نفس تجھے قلب اور پھر کہا اے قلب تو مکلف بناتا ہے مجھے لیلا کا تو پہلے قلب اس میں ظاہر لائے تھے اور اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے غائب کے درجے میں ہوتا ہے اور یہاں پر تکلف لائے خطاب لے کر آئے تو یہ ایک اور التفات ہوا ہے خطاب غائب سے خطاب کی طرح وَقَدْ شَتَّ وَلْيُهَا اور تحقیق اس حال میں کے تحقیق دور ہو چکے ہیں اس سے ملاقات کے دن اور لوٹ آئے ہیں ہمارے درمیان شواغل اور بڑے بڑے امور اور یہاں آپ کو علامت افتازانی نے بتلایا تھا مالنا کہ عادت کے اندر دو احتمال ہیں عادت معادات سے بھی ہو سکتا ہے باب مفعالہ سے بھی بمانے دشمنی کرنے کے اور عادہ یعوضو سے بھی ہو سکتا ہے بمانے لوٹنے کے اور پھر خطاب سے غیبت کی طرف التفات کی مثال تھی حتی اذا کن تم سلفل کی یہاں تک کہ تم کشتی میں ہو وَجْعَرَيْنَ بِهِمْ اور کشتی ان کو لے کر چل پڑے تو کشتی میں تم ہو ہونا کیا چاہیئے تھا وَجْعَرَيْنَ بِكُمْ اس کے بعد مثال ذکر کی غیبت سے تقلم کی طرف وَاللَّهُ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواوں کو فَتُسِرُوا صَحَابًا وَغُٹھاتی ہیں بادلوں کو فَسُقْنَا پس ہم نے ہانکا ان کو اس کو تو پہلے اس میں ظاہر اللہ کے ساتھ ذکر ہوا تھا غائب کے سیغے آئے پھر سُقْنَا ہم نے ہانکا تقلم لے کر آئے اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر آیا مالکی ومدین مالکی ومدین غائب کے درجے میں تھا ایاکا نابدو التفات کیا خطاب کی طرف اور پھر خطاب کی وجہ التفات کی وجہ ذکر کی عمومی وجہ کہ ہر التفات کس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نیا اسلوب آجائے کلام کے اندر اور کلام کے اندر تازگی پیدا ہو جائے سامے کو ہشاش بشاش کرنے کے لئے اور یہ یہ زیادہ بہتر ہے تازگی کے اعتبار سے کلام اور یہ زیادہ تنبیح کرنے والا ہے مخاطب کو بوجہ کان لگانے کے اس کی طرف کیونکہ جب نیا کلام آئے گا وہ کان لگائے گا اس کی طرف تو زیادہ اچھے طریقے سے بات سنجے گا اور کبھی کبھار خاص خاص التفات کے مواقع میں خاص خاص نکات ہوتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ کے اندر التفات کا خاص نکتہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بندہ جب شروع کرتا ہے اس لیے کہ بندہ جب ذکر کرتا ہے الحقیقہ بالحمد لائق حمد ذات کا حاضر دل کے ساتھ کیا کہتے ہیں الحمد اللہ تمام صفات کس کے لئے ہیں ایسی ذات کے لئے جو جامع ہے تمام صفات کمالیہ کو تو جب اتنی عظیم ذات کا ذکر آیا جس میں ساری کمال والی صفتیں جمع ہیں تو اپنے نفس میں ایک محرک پاتا ہے جو اس کو تحریک کرتا ہے کہ اس ذات کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ پوری طرح اور اس سے خطاب کرو چنانچہ یہ تحریک بڑھتی جاتی ہے آگے پھر صفت آتی رب العالمين وہ ذات ایسی تھی جو تمام صفات کاملہ صفات کمال کو جامع تھی اور تمام جہانوں کی پرورش کرنے والی ہے پھر اس کے بعد آگے صفت آتی ہے الرحمن الرحیم الرحمن صفت آتی ہے کہ دنیا میں بھی رحم کرنے والی ہے وہ ذات اور آخرت میں رحم اور پھر الرحیم صفت آتی ہے کہ آخرت میں رحم کرنے والی ہے اس کے بعد مالکی عمدین تک بات پہنچتی ہے بڑی عظیم صفات ذکر ہو رہی ہیں کہ قیامت کے دن ہر چیز کی وہ ذات مالک ہوگی تو اتنی عظیم صفات کے بعد وہ محرک جو تھا اپنی انتہا کو پہن جاتا ہے جو انسان کو مجبور کر رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہونے کو تو چنانچہ یہاں آکر انتہا کو پہنچتا ہے تو انسان بلاخر مجبور ہو جاتا ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اب میں اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے براہ راست خطاب کروں اور اس کی تخصیص کروں میں اس ذات کی جو اتنی عظیم صفات والی ہے کہ انتہائی عاجزی کے قابل وہی ہے اور مدد طلب جس سے کی جائے مدد طلب کرنے کے قابل بھی وہی ذات ہے چنانچہ انتہائی عاجزی کے ساتھ بندہ اس کی تخصیص کرتا ہے اور کیا کہتا ہے ایہا کا نابود ہم آپ ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت انتہائی درجہ کی عاجزی ہے جس میں انسان دوسرے کے سامنے اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ لیتا ہے اور طلب کا آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تخصیص کر دی ہوئے اور مفہول کو محضوف کر دیا حضر کر نہیں کیا اشارہ اس بات کی طرف کہ تمام کاموں میں آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں کیونکہ مفہول کو حضر کیا جاتا ہے تعمیم پر دلالت کے لئے تو اس موقع پر اس التفات کو اس میں یہ نکتہ ہے مولانا کیوں اس میں اس بات پر جب بھی قرات کو شروع کرے اس پر لئے واجب ہے ضروری ہے کہ ایسے ہی طریقے پر قرات کرے کہ اپنے ذہن کے اندر اپنے نفس میں اس محرق کو پائے محسوس کرے اس کے بعد خلاف مقتضی ظاہر کی چل پڑی تو چنانچ تک پہنچی تو اس کی متعدد اقسام ذکر کی ایک یہ کہ مخاطب کو سامنا کرنا ایسے کلام کے ساتھ جس کا وہ انتظار نہیں کر رہا تھا وہ کسی اور کلام کا انتظار کر رہا تھا آپ اس کے سامنے کوئی اور کلام لے آئے بس سبب اس کے آپ نے اس کا جو کلام تھا اس کو محمول کیا کسی کسی دوسرے معنی محمول کیا کی دوسرا معنی زیادہ اولہ ہے آپ کے لئے بجائے کس کے پہلے معنی جیسے قباصری نے حجاج اسے کہا حجاج نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا لَا أحمیلنك عالیل ادھم میں تجھے ضرور سیاہ گھوڑے پر سوار کروں گا سیاہ میں تجھے بیڑی پر سوار کروں گا یعنی بیڑیوں میں جکڑ دوں گا یہ بہاورہ ہے لاحمیلن میں تجھے بیڑیوں میں جکڑ دوں گا اور ادھم بیڑی کو بھی کہتے ہیں تو سا سا سیاہ گھوڑے کو بھی کہتے ہیں تو اس نے اس کو محمول کیا کس معنی پر سیاہ گھوڑے پر چنانچہ کہا کہ امیر جیسے لوگ جو ہیں وہ تو سوار کیا کرتے ہیں ادھم اور اشحب پر سفید اور سیاہ گھوڑے پر اور اسی طرح کبھی مقتدر ظاہر کے خلاف کلام کیا جاتا ہے کس طرح کے سائل کو کس کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے جو طلب کر رہا ہو اس سوال کے علاوہ کو یعنی غیر سوال یہ بتلانے کے لیے تنبیح کرنے کے لیے کہ تمہارے حال کے لائق یہ تھا کہ تم یہ بات پوچھتے اور یہ بات نہ پوچھتے جیسے اللہ فرماتے ہیں قرآن میں آتا حضور صلی اللہ سے پوچھا یہ چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا اس کی وجہ کیا ہے تو جواب میں اس کے نفع ذکر کیے گئے اس کی وجہ نہیں ذکر کی گئی بتلایا گیا کہ یہ تمہارے حال کے زیادہ لائق ہے کہ اس کے نفع یہ ہیں کہ تم اس کے نفع کے بارے میں پوچھتے کہ یہ لوگوں کے لئے اوقات ہیں اور حج وغیرہ پتہ چلاتے ہیں اور اسی طرح قرآن میں ہے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کریں پس وہ ان مواقع پر خرچ کریں تو یہ سوال ضرور نہیں کہ کیا خرچ کریں یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیونکہ اہم یہ ہے کہ چاہے تھوڑا بھی ہو لیکن اپنی جگہ پر خرچ ہو جائے تو نفع مند ہے اگر زائد بھی ہو جگہ پر خرچ نہ ہو تو نفع مند نہیں اور اسی طرح کبھی تعبیر کیا جاتا ہے مولانا مانہ مستقبل کو لفظ ماضی کے ساتھ جیسے ساعقہ ساعقہ تو ماضی ہے اور بات کس کی چل رہی ہے قیامت کے قریب کی بات چل رہی ہے سور پھون کا جگہ سب بے ہوش ہو جائیں گے تو یس عقو ہو نہ تھا لیکن ساعقہ ماضی سے تعبیر کیا یہ بھی خلاف ہے مختلف ظاہر کے اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے تحقق وقوع پر دلالت کے لئے کہ اس چیز کا ہونا بڑا ہی یقینی جیسے کہ ماضی یقینی ہوتی ہے اور اسی طرح کبھی کبھار اس میں فائل یا اس میں مفہول کو مزارے کی جگہ لے آتے ہیں تو اگرچہ یہ دونوں اس میں فائل اس میں مفہول مستقبل کے معنی میں آتے ہیں لیکن چونکہ ان کا اصل معنی حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے وضع کس لئے ہیں حال کے معنی کے لئے تو ماضی پر یا استقبال پر جب یہ دلالت کر رہے ہیں تو یہ مجازی معنی ہے اور مجاز کیا ہے مقتضر ظاہر کے خلاف ہے اس لئے اس کو کے خلاف میں سے ایک القلب کیا چیز ہے قلب بھی ہے وہ اور وہ یہ ہے ایو جعال احد اجزاء الکلام مکان الاخر کے کر دیا جائے کلام کے اجزاء میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ اور دوسرے کو پہلے کی جگہ قلب کس کو کہتے ہیں والا الٹنا تو ایک کلام جز کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ رکھا اور دوسرے کو اٹھا کر پہلے کی جگہ رکھ دیا اس کو قلب کہتے ہیں تو جو بات ایک کے لئے ثابت تھی وہ دوسرے کے لئے ثابت کر دی اور جو دوسرے کے لئے ثابت تھی وہ پہلے کے لئے کر جیسے اعراض نا قطع حوضی بر کسی چیز کے وہ شعور رکھتی ہو اس کو قبول کرے یا اس کو رد کرے تو ہونا تو یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا حوض میں نے پیش کیا اونٹنی پر اب اونٹنی چاہے اس کو پیئے یا اس کو رد نہ پیئے سمجھ میں آئی بات تو یہاں عکس کیا عرصت نا قطع عل حوضی میں اس کی جب کہنا یہ چاہیے تھا عرصت الحوض میں نے پیش کیا حوض کو نا پر کیا معنی اظہرت علیہ دکھ ظاہر کیا میں نے حوض کو اونٹنی پر یعنی اونٹنی کو حوض دکھایا اونٹنی کو حوض دکھایا تو یہ ہونا چاہیے سمجھ میں آئی بات تو یہ قلب ہے ناقا کو اٹھا کر حوض کی جگہ رکھ دیا اور حوض کو اٹھا کر ناقا کی جگہ لیتش بتا کہ وہ کیا کرے پی لے اس کو پی لے تو یہ اس لئے کیا ایسا کہ چونکہ حوض ہوتا تو یہ ہے چیز اٹھا کر آپ اونٹنی کے سامنے رکھتے کہ اس کو کھائے یا اس کو نہ کھائے لیکن حوض کو تو اٹھا کر لانے سے رہے تو اونٹنی کو آپ لے گئے حوض کے پاس تو جب اونٹنی کو حوض کے پاس لے گئے تو اس وجہ سے تعبیر بھی آپ نے اس طرح کر دیا کہ میں نے اونٹنی کو لے جا کر پیش کر دیا مطلقا قبول کیا ہے جیسے بھی قلب ہو یہ ٹھیک ہے کیوں اس لئے کہ انہوں نے کہا یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پیدا کرتے ہیں کلام کے اندر ملاح جاذبیت کہتے ہیں قلب کی وجہ سے کلام میں کیا پیدا ہو جاتی ہے جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے وردہ غیرہ علامہ سکاکی کے علاوہ غیر السکاکی مطلقا مطلقا انہوں نے رد کیا لئے انہو عقص المطلوب اس لئے کہ یہ قلب کیا ہے مطلوب کا عقص ہے ونقیض المقصود اور مقصود کی نقیض ہے تو علامہ سکاکی نے کہا قلب جیسا بھی ہو بہتر ہے پسندیدہ ہے اس سے کلام میں جاذبیت پیدا ہوتی ہے بعضوں نے کہا قلب سیرے سے جائز ہی نہیں کیونکہ اس میں آپ اپنے مطلوب کو کیا کر دیتے ہیں والحق کو فیصلہ کر رہے ہیں دونہ مصنف فرماتے ہیں وحق یہ ہے کہ انہو انتظمن اعتبارا لطیفا اگر یہ قلب متظمن ہوا کسی باری کے اعتبار کو غیر الملاحت علاوہ کس کے جاذبیت کے جس کو پیدا کیا ہے نفس قلب ہی نے جاذبیت کے علاوہ کوئی اور نکتہ ہوا قبل جس کو کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے 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 قلب کی وجہ سے قلب اس کی وجہ سے قبول نہیں کریں گے کوئی اور نکتہ ہونا چاہیے قول ہی جیسے شعر ہے شاعر کا مغبرت 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 کا کیا معنی غبار آلود آئی متلونت بالغبرت جو رنگین ہو غبار کے ساتھ غبار کس کو کہتے ہیں غبار غبار آلود کو ترجمہ کر رہے ہیں جو رنگین ہو غبار کے ساتھ ارجاؤہ اس کے کنارے اطرافہ ونواحی جمع الرجا اور یہ کس کی جمع ہے ارجا رجا کی مقصور اس حال میں کہ یہ مقصور ہے ممدودہ یعنی حمزہ نہیں آخر میں کیونکہ الرجا حمزہ ہوتا تو اس کے معنی امید کے ہوتے ممدودہ گویا کہ زمین کا رنگ سماؤہ علی حض فی المضاف یہاں کہتے ہیں مضاف محضوف ہے گویا کہ اس کی زمین کا رنگ اس کے آسمان جیسا ہے گویا کہ اس کی زمین کا رنگ تو شاعر کہتا ہے وَمَحْمَتِن مُغْبَرَّتِن اَرْجَوهُ بَهُوت سِلَقُدَقْ سَحَرَا غُبَارَ لُود جن کے کنارے غُبَارَ لُود ہیں گویا کہ ان کی زمین کا رنگ آسمان جیسا ہے تو زمین کے رنگ کو تشبیح دی ہے کس کے ساتھ آسمان حالان کہ عکس ہونا چاہیے تھا مالانا کہتے یہ ہیں اتنا غُبَار ہے اتنا غُبَار ہے ان کی کیا شاعر بتلانا یہ چاہتا ہے اتنا غُبَار آلود ہے کہ اس کا رنگ ایسا بدلا کہ گویا وہ خود آسمان اب اصل بن گیا اس کا رنگ اتنا زیادہ غُبار اس پر آیا کہ وہ اصل بن گیا تو اب اس کو اصل قرار دے کر زمین کو اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے تشبیح دی رہا یا سما کا معنی فضا کر لیں فضا بھی کر لیں گویا کہ اس کی زمین کا رنگ اس کی فضا کی رنگ جیسا ہے فالمصر من باب القلب آخر مصر باب القلب سے ہے والمعنی یہ ہے گویا کہ اس کی آسمان یا اس کی فضا کا رنگ لغبرت غبار کی وجہ سے لون ارض کس کی طرح ہے زمین کے رنگ اور اعتبار لطیف کیا تھا اللہ میں یہ خیصلہ کیا تھا کہ اعتبار لطیف ہونا چاہیے کہتے ہیں المبالغة وف لون سما وہ مبالغة ہے آسمان کے رنگ وصف میں بالغبرت غبار کے ساتھ جوہ جوہ اعتبار لطیف اور اگر ایسا نہ ہو یعنی متضمن نہ ہو اعتبار لطیف کو رد تو اس قلب کو کیا کیا جائے گا رد کر دیا جائے لئے سیمنن علیہ کما طینت بالفادانستیاع ایک مولانا دیوار ہے دیہات میں جیسے ہوتا ہے اور ایک دیوار پر جو کیا کیا جاتا ہے دیوار کو لے پا جاتا ہے مولانا اس پر کیا لگاتے ہیں گارہ لگاتے ہیں کچھ حرصے کے بعد یا شہروں میں کیا کہیں گے پلستر ہوتا ہے اب آپ مجھے بتلائیے دیوار اصل ہے یا پلستر اصل ہے دیوار اصل ہے اس پر پھر پلستر کیا جاتا ہے نہ کہ یہ کہ پلستر ہو اس دیوار کی جائے تو شاعر یہاں کیا کہتا ہے یہاں عکس کرتا ہے عکس کرتا ہے دیکھئے فلما انجارا سیمانون جب جاری ہوا سیمن کہتے ہیں مٹاپا جب جاری ہوا مٹاپا علیہ اس اونٹنی پر جب بہ پڑا مٹاپا اس اونٹنی پر کما پینتا گویا کہ تُو نے لے پا ہو بالفدنی محل کے ساتھ فدن ایل قصری تُو نے لے پا ہو محل کے ساتھ السیاعہ کس کو گارے کو محل کو تُو نے کس کے ساتھ لے پا ہو محل کے ساتھ لے پا ہے گارے کو تو گارے کے ساتھ محل کو لے پا جاتا ہے یا محل کے ساتھ گارے کو لے پا جاتا ہے گارے کے ساتھ تو یہ عقص کر رہے ہیں مالانا عقص کر رہے ہیں فدن کی جگہ سیاعہ رکھتی یا سیاعہ کی جگہ فدن رکھتی جیسے تُو نے لے پا دیا ہو محل کے ساتھ گارے کو سیاہ کا ترجمہ بتلا رہے ہیں ایتین المخلوط ابتبنی وہ مٹی جو ملی ہوئی ہو تبنی بھوس کے ساتھ تبن کس کو کہتے ہیں بھئی تنکے بھوس وغیرہ وہ مٹی جو ملی ہوئی ہو بھوس کے ساتھ دیکھا ہوگا سادی مٹی نہیں لگاتے اس میں کیا کرتے ہیں بھوس وغیرہ ملاتے ہیں والمانا کیا ہے کہتے ہیں جیسے کہ تو نے لے پا ہے محل کو کس کے ساتھ لے پا ہے گارے کے ساتھ یقال کہا جاز محاربی میں تینت السطح بیتا میں نے چھت کو لے پا گھر کو لے پا یہاں کلام صحیح کر دیا سیدھا کیا اس کو ولقائلن کہتے ہیں ماتن نے یہ مثال ذکر کی کہ یہ قلب میں اگر کوئی اعتبار لطیف نہ ہو تو اس کو ہم رد کریں گے جیسے یہ مثال ہے تو علامت تفتہ دانی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر اعتبار لطیف ہو سکتا ہے بھئی کس طرح ولقائل اور کئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ انہو یتضمنو کہ یہ جو قلب ہے یہ بھی متضمن ہے من المبالغتی مبالغت پر 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 مشتمل ہے فی وصف ناقتی بسیمنی ناقہ کا وصف جو سیمن کے ساتھ کیا ہے مالا یتضمنو جس کو متضمن نہیں ہے قولنا ہمارا یہ قول کما تیین تلفدنا بسیار اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ محل کو لے پا ہے کس کے ساتھ گارے کے ساتھ تو اتنا مبالغہ پیدا نہ ہوتا لیکن جب ہم نے کہا کہ گارے کو لے پ دیا ہے کس کے ساتھ محل کے ساتھ تو یہ مبالغہ آ گیا بتلانا یہ مقصود ہے اتنا لے پا اتنا لے پا اتنی موٹی تہ جمادی گویا کہ وہ تہ اصل سے بڑھ گئی اور اصل بن گئی اور جو اصل تھا وہ کیا بن گیا تابے بن گیا اب یہ مبالغہ مالا اگر ہم بیسے کہیں محل کو میں نے گارے سے لے پا کوئی مبالغہ آیا نہیں بھئی لیکن جب میں نے کہا کہ محل کو لے پ دیا کس پر گارے پر لے پ دیا تو اس میں مبالغہ بتلا دیا کہ بڑھ یہ بہت زیادہ لے پا گویا کہ گارے ہی کو کیا قرار دے دیا اصل قرار دے دیا لئی حامی ہی بوجہ وہم ڈالنے یہ وہم ڈالتا ہے یہ قلب کہ ان السیاع قد بغ من العزم والکسرتی جو گارہ ہے وہ پہنچ گیا ہے بڑے ہونے میں اور کسرت میں الہ ان اس حد تک کہ سارا بمنزلت الاصلی کہ کس کے درجے میں ہو گیا ہے اصل کے درجے میں وَالْفَدَنُ بِنْنِسْبَتِ اِلَيْهِ اور محل اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے قَسْسِعَعِ بِنْنِسْبَتِ اِلَى الْفَدَنُ اسی طرح ہے جیسے کہ گارہ کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے تھا محل کی طرف یعنی جیسے محل کی طرف نسبت کرتے ہوئے گارے کی تہہ بڑی پتلی ہوتی ہے اور محل کی دیواریں خود بڑی موٹی لیکن یہ وہاں پڑھتا ہے کہ اس نے عکس کیا قلب کیا معلوم ہو اتنی موٹی تہہ جمائی ہے کہ گویا اس تہہ کے مقابلے میں محل کی وہی حالت ہے جو محل کے مقابلے میں کس کی تھی گارے کی تھی گارے کی تہہ جیسے بڑی پتلی تھی اب محل اس کے مقابلے میں بڑا پتلہ رہ گیا ہے اور تہہ بڑی موٹی لگائی سمجھ میں آئے یہاں تک ہم نے پڑھے مصند علے کے احوال کہ مصند علے کو حضب کیوں کیا جاتا ہے اور اس کو پھر ذکر کیوں کیا جاتا ہے ذکر ہو تو معرفہ کیوں ذکر کرتے ہیں اور معرفہ میں پھر اس میں اشارہ اس میں موصول محراب اللہم بغیرہ کے نکات پڑے یا کبھی اس کو نقیرہ کیوں ذکر کیا جاتا ہے مقدم کیوں ذکر کرتے ہیں مؤخر کیوں ذکر کرتے ہیں وغیرہ مقدر ظاہر کے خلاف کیوں لاتے ہیں اب احوال مصند شروع ہوں گے مصند علے مصند کے احوال اما ترکو ہو پس مصند کا ترک کرنا فلیما اسی وجہ سے مر رہ جو گزر گئی فی حضب المصند علیہی کس کے حضب میں مصند علے کے حضب کی نکاتیں انہوں نے بیان کیے تھے مصند علے نے کیا کہا تھا کہ ہم کبھی مصند علے کو حضب کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ذکر کرنا عباس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عباس ہوتا ہے وہ پہلے سے معلوم ہے تو پھر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں یہ عباس کام ہے یا آپ مخاطق کے ذہن میں یہ وہن ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں عدول کر رہا ہوں دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی کی طرف ایک دلالت ہے لفظ کی ایک دلالت ہے عقل کی تو کون سی دلالت قوی ہے عقل کی تو آپ لفظ کی دلالت سے عدول کر رہے ہیں کس کی طرف عقل کی دلالت کی طرف سمجھ میں آئی با یا اسی طرح مقام تنگ ہوتا ہے وہ تکلم کرنے والا غمزدہ ہے دکھ میں مبتلا ہے اور اس وقت کلام کرنے کو جی نہیں چاہتا آدمی مختصر کلام کرنا چاہتا ہے یا وزن شیری ٹوٹ رہا ہے اگر ہم اس کو ذکر کر دیں وغیرہ یہ نکات ذکر ہوئے تھے وہاں کا قول ہی جیسے شاعر کا قول ہے ومن یکو امسا بالمدینہ رحلہو فانی وقیارم بحال غریبو ومن یکو اور جو کوئی ہو امسا امسا بمانے چاہے شام کے معنی میں لے لیں یا سارا کے معنی میں لے کر لیں جو ہو جائے سارا کے معنی میں تو من والا نا یہ من ہوا مبتدا یکن فیل ادفعال ناقصہ ہوا ضمیر اس کا حسام جو کس کو راج ہے من کو اور امسا فیل ادفعال ناقصہ اور اس کے اندر اس کے اندر ہوا ضمیر جو راج ہے مبتدا کی طرف وہ اس کا اسم بالمدینہ رحلہو بالمدینہ خبر مقدم رحلہو مبتدا مؤخر مبتدا خبر ملکار اور یہ خبر ہوئے کس کے لئے امسا کے لئے امسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوئے کس کے لئے یکن کے لئے اور یکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوئے مبتدا کے لئے مبتدا خبر مل کر شرط جزا محضوف ہے جزا محضوف ہے جزا کیا ہے والا نا یہ حاشیہ پہ انہوں نے دی ہوئی ہے نشان بے شک لگا لیں آپ اس پر یہ جو صفحہ نمبر لکھا ہوئے ایک سو تیس اس کے ساتھ باہر کی طرف لکھا ہوئے وَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِينَةِ رَحْلُهُ فَقَدْ حَسُنَتْ حَالُهُ وَسَعَتْ حَالَتِ وَحَا وَسَحَالَتُ قَيَّارٍ مل گئی عبارت بھئے تو یہ وہ شخص جو ہوا مدینہ کے اندر جس کا ٹھکانہ ہو گیا رحل کا معنی ٹھکانہ منزل بھئے وہ شخص جس کا ٹھکانہ منزل میں ٹھکانہ اور منزل مدینہ میں ہو گئے فَقَدْ حَسُنَتْ حَالُهُ اس کا حال بڑا ہی اچھا ہے وَسَعَتْ حَالَتِ وَحَالَتُ الْقَيَّارِن اور میری اور قیار جو میرا گھوڑا ہے یا اونٹ ہے اس کی حالت بڑی بری ہے کیونکہ میں یہاں پر مسافر ہوں اور اجنبی ہوں میں یہاں پر اجنبی ہوں تو جس کا ٹھکانہ مدینہ میں ہوا اس کی حالت بڑی اچھی ہے البتہ میری اور میرے گھوڑے کی حالت اچھی نہیں کیونکہ میں اور میرا گھوڑا یہاں پر اجنبی وَمَيَكُ أَمْسَابِ الْمَدِينَةِ رَحْلُهُ اور جس کا ٹھکانہ ہو گیا مدینہ کے اندر فَإِنِّي پَسْ يَقِينًا مَي وَقَيَّارٌ قَيَّارٌ قَيَّارٌ والا نا دو تین روایتیں ہیں بعض کہتے ہیں یہ شاعر کے اونٹ کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ شاعر کے گھوڑے کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کے غلام کا نام تھا کہ میں اور قیار اس مدینہ میں لغریبو کیا ہیں اجنبی ہیں الرحلو والمنزل والمعوی الرحل کس کو کہتے ہیں منزل گھر کو والمعوی اور ٹھکانے کو وَقَيَّارٌ اور قیار جو ہے اسم جمل لشاعری یہ اونٹ کا نام ہے شاعر کے وَهُوَ شاعر کون ہے زابی بن الحارس زابی بن الحارس ہے قضا فِس صحاح جیسا کہ صحاح جوہری میں ہے وَقِيلَس مُفَرَسٍ اور کہا گیا ہے کہ یہ گھوڑے کا بھی نام ہے دوسری جوایت وَلَفْزُ الْبَيْتِ خَبَرٌ اور شعر کے الفاظ جو ہیں خبر ہیں وَمَعَنَاهُ تَحَصُّرُ وَتَوَجْعُوُ لیکن اس کا معنی کیا ہے افسوس اور دکھ بتلانا ہے دکھ بتلانا سمجھ میں آیا ہے بھئی تو شاعر یہ خبر نہیں دینا چاہتا بلکہ اپنے افسوس غم دکھ کا اظہار کر رہا ہے اس جملہ خبریہ کے ذریعے جملہ کے سمجھ میں آیا ہے بھئی اب مولانا کلام اصل میں یوں ہے دیکھو دوسرے مطن جو ہے فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ تو قیاروں کی خبر محضوف ہے یہاں پر اور خبر مسند ہوتی ہے یا مسندل ہے مسندل ہے تو یہاں پر مسند کیا مسند ہوتی ہے تو مسند کو یہاں پر حضب کیا سر کے نکات بیان کر رہے ہیں مولانا ذابطہ ایک یاد رکھیں اِنَّ زَیْدًا مقایمون اِنَّ زَیْدًا مقایمون وَعَمْرٌ جَالِسٌ اِنَّ زَیْدًا مقایمون وَعَمْرٌ جَالِسٌ لِکھ لیا مولانا یہاں مولانا دو ترقیبیں ہیں دو ترقیبیں ایک تو یہ دیکھو اِنَّ حُروفِ مُشَبَّبِ الْفِلْ زیدًا اُس کا اسم قائمون اُس کی خبر اِنَّ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا خبریہ ہو کر مَاتُوفٌ عَلَي وَا حَرْفِ عَتَق اور عَمْرٌ مُقْتَدًا مرفو لفظن مُقْتَدًا جالِسٌ اُس کی خبر مُقْتَدًا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مَاتُوفُ تو جملے پر جملے کا عطف کیا جملے پر پورے جملے پر پورے جملے کا عطف کیا اس پہ کوئی اشکال نہیں جملے پر جملے کا عطف ہو گیا وہ بھی جملہ اسمیہ یہ بھی جملہ اسمیہ ایک اور ترقیب یاد رکھیں کہ ہم پورے جملے کا عطف جملے پر نہیں کرتے بلکہ جز کا عطف مفرد کا عطف مفرد پر کرتے ہیں مبتدا کا عاطف کرتے ہیں انہ کے اسم پر اور خبر کا عاطف کرتے ہیں کس پر انہ کی خبر پر سورت سمجھ میں آئی تو ایک طرف پورا جملہ بنا کر عاطف کریں اس میں کوئی اشکال نہیں ہاں اگر مفرد کا عاطف مفرد پر کرنا چاہتے ہیں جملہ بنانے سے پہلی عاطف کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو انہ کے اسم جو ہے اس کے لفظ پر بھی عاطف کرنا جائز اور اس کے معنی کی ریایت کرتے ہوئے مرفوع عاطف بھی جائز ہے رفع کے ساتھ بھی عاطف انہ کس لئے آتا ہے بھئی کلام میں کیا پیدا کرنے کے لئے تاقید انہ کو ذرا ہٹا دو کیا تھا جملہ زہد ان قائم ان تھا آپ انہ لے کر آئے انہ نے کلام میں تاقید پیدا کر دی کلام میں تاقید پیدا کر دی اور کوئی کام کیا اس نے کلام میں نہیں صرف تاقید پیدا کی کلامت اور تبدیلی پیدا نہیں کی تو انہ یاد رکھو انہ من وجہ موجود ہے من وجہ غیر موجود ہے من وجہ کیا ہے یوں سمجھیں گویا کہ من وجہ اس کا وجود ہے من وجہ اس کا وجود نہیں ہے بئی اعتبار بئی اعتبار اس کا وجود ہے کہ اس نے زہد ان کو نصب دیا اور اس کی خبر کو کیا دیا رفع دیا تو لفظی اعتبار سے تو انہ موجود معنی کے اعتبار سے انہ نہیں موجود اس نے جملے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی یہ پہلے بھی جملہ تھا اب بھی جملہ ہے بخلاف اگر انہ آ جاتا انہ کیا کرتا ہے پورے جملے کو کس کی تعویل میں کر دیتا ہے مفرد اور مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے کس کی تعویل میں کرتا ہے انہ مفرد کی تعویل میں کرتا ہے اسی لئے جو مفرد کا مقام ہو وہاں انہ پڑتے ہیں جو جملے کا مقام ہو وہاں انہ پڑتے ہیں قالہ کے بعد انہ کیوں پڑتے ہیں کیونکہ قالہ کے بعد مقولہ آتا ہے اور مقولہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے اور اعلام کے بعد آپ انہ پڑتے ہیں کیونکہ اعلام کے بعد مفہول آنا ہوتا ہے اور مفہول کیا ہے مفرد ہے تو وہ انہ پورے جملے کو مفرد بنا دے گا حرف جر کے بعد مولانا آپ انہ پڑھتے ہیں کیونکہ حرف جر داخل ہوتا ہے مجرور پر اور مجرور کیا ہونا چاہیے مفرد ہونا چاہیے تو انہ اس کو کیا بنا دے گا مفرد مضافن علیہ کی جگہ پر آپ انہ پڑھتے ہیں کیونکہ مضاف علیہ کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے تو انہ بھی اپنے ماباد کے ساتھ مل کر کیا ہو جائے گا مفرد تو جو مقام مفرد کا ہو وہاں انہ پڑھتے ہیں جو مقام جملے کا ہو وہاں انہ پڑھتے ہیں تو انہ کلام کو بات یہ چل رہی تھی کہ انہ کلام کو کس کے حکم میں کر دیتا ہے مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے مصدر اس کو بنا دیتا ہے یہ حروف مصدر میں شمار ہوتا ہے مصدر تو انہ جو ہے انہ زیدن میں کہتا ہوں انہ زیدن قائم انہ نے لفظوں میں بھی تبدیلی کی زیدن کو نصب دیا اور خبر کو کیا دیا رفع دیا انہ نے اور معنی میں بھی تبدیلی پیدا کر دی کہ اس کو اب جملہ نہیں رہنے دیا بلکہ کیا بنا دیا مفرد ہے گیا یہ مفرد بن گیا بات سمجھ میں آئی انہ نے لفظوں میں بھی تبدیلی پیدا کی اور معنی میں بھی تبدیلی پیدا کی انہ نے لفظوں میں تو تبدیلی پیدا کی انہ زیدن قائم انہ زیدن کو نصب دیا قائم انہ کو رفع لیکن معنی میں تبدیلی پیدا نہیں کیا صرف تاقید آئی امالانہ پہلے بھی جملہ تھا اور اب بھی جملہ ہے تو اِنَّا کا اِنَّا مِنْ وَجَ مَوْجُود مِنْ وَجَ مَادُوم ہے لفظوں کے اعتبار سے موجود کیونکہ نصب دے رہا ہے لفظوں میں عمل کر رہا ہے اور مانا کے اعتبار سے مادوم کیونکہ مانا کے اعتبار سے کچھ تبدیلی پیدا نہیں کر رہا یہاں تک بات سمجھ میں آئی مانا کے اعتبار سے مادوم ہے تو مانا کے اعتبار سے جب مادوم ہے تو زیدن قائمن جیسے پہلے مبتدہ خبر تھے اب بھی کیا ہے مبتدہ اور خبر ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی اب آپ عطف کرنا چاہتے ہیں اس انہ زیدن زیدن پر عطف کرنا چاہتے ہیں اور زیدن کی کتنی حالتیں ہیں دو حالتیں ہیں ایک بعتبار انہ کے لفظوں میں وجود ہے تو زیدن اس کا کیا ہے اسم ہے اور ایک بعتبار معنی کے اعتبار سے کہ انہ گویا ہے ہی نہیں زیدن اب بھی کیا ہے مبتدہ ہے کیا ہے مبتدہ ہے اور مبتدہ کا اعراب کیا ہوتا ہے رفع تو جب آپ محل مبتدہ پر عطف کر رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے عمرن پڑھیں گے یا عمرن پڑھیں گے عمرن پڑھیں گے بات سمجھ میں آئی تو دو طرح عطف جائز ہوا والانہ انہ زیدن قائم اور اس پر اب ذرا عطف کریں وعمرن جالسن اب آپ نے کس پر عطف کیا لفظوں کے اعتبار سے انہ کے اسم پر کس پر انہ کے وہ منصوب تھا یہ بھی منصوب اور آپ کہتے ہیں وعمرن جالسن ہم رن کا عطف کر رہے ہیں انہ کے اسم پر لیکن کس اعتبار سے محل کے اعتبار سے کس اعتبار سے کیونکہ محل کے اعتبار سے یہ مبتدہ ہے مولانا انہ میں کلان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو انہ کے اسم پر آپ نے پڑھا عطف جائز لفظوں کے اعتبار سے بھی اور محل کے لفظوں کے اعتبار سے عطف کریں تو کیا پڑھیں گے عمرن پڑھیں گے اور اگر محل کے اعتبار سے عطف کریں عمرن پڑھیں گے یہاں تک بات سمجھ میں آئی ساری اگلی بحث کا اسی سے تعلق ہے لیکن ایک شرط ہے جب آپ محل پر عطف کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ایک شرط ہے لفظوں پر عطف کرنا چاہتے ہیں پھر تو کوئی اشکال نہیں انہ وہاں نصب دے رہا تھا معطوف علیہ کو نصب دے رہا تھا تو معطوف کو بھی کیا دے دے گا یہ تو آسان سی بات ہے لیکن آپ محل پر عطف کرنا چاہتے ہیں انہ کو بالکل ہی آپ مادوم ماننا چاہتے ہیں اس کی کیا صورت ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اس انہ کی خبر پہلے گزر چکی ہو اس انہ کی خبر پہلے یا لفظاں گزر چکی ہو یا تقدیراں گزر چکی ہو اگر انہ کی خبر لفظاں پہلے نہیں گزری تقدیراں بھی پہلے نہیں گزری تو اب مثلا آپ کہتے ہیں انہ زیدن و عامرن جالسن یا قائمن اب آپ عامرن کے بجائے کیا پڑھنا چاہتے ہیں عامرن محل پر عطف کرنا چاہتے ہیں اور محل پر عطف کے لئے ضروری تھا کہ انہ کی خبر پہلے گزر چکی ہو اور انہ کی خبر پہلے گزری ہے لہذا اب عامرن پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے بلکہ کیا پڑھیں گے عامرن ہی پڑھیں گے ذابطہ سب کو سمجھ میں آیا کہ انہ کے اسم کے لفظوں پر بھی عطف جائز اور اس کے محل پر بھی عطف جائز لفظوں پر عطف کریں گے تو نصب پڑھیں گے اور محل پر عطف کریں گے تو رفع پڑھیں گے اور محل پر عطف کرنے کے لئے ایک شرط ہے رفع پڑھنے کے لئے کیا شرط ہے کہ انہ کی خبر پہلے گزر چکی ہو بات سمجھ میں آئی کیوں یہ شرط کیوں لگاتے ہیں نحوی شرط اس لئے لگاتے ہیں کہ جب میں نے کہا اِنَّ زَيْدَنْ وَعَمْرُنْ قَائِمُنْ میں نے کیا کیا محل پر عطف کیا اور اِنَّ کی خبر بھی پہلے نہیں گزری ادھر توجہ کرو بھئی توجہ اِنَّ کی خبر بھی پہلے نہیں گزری اور میں عطف کس پر کرنا چاہتا ہوں محل پر جب محل پر کروں گا تو عام رن پڑھوں گا یا عام رن پڑھوں گا عام رن پڑھوں گا تو قائمون دونوں کی خبر بن جائے گی وہ صورت بتا رہا ہوں جبکہ خبر پہلے نہ گزری جب پہلے خبر نہیں گزری تو لازمی بات ہے قائمون دونوں کی خبر بن جائے گی اور قائمون دونوں کی خبر نہیں بن سکتی کیوں نہیں بن سکتی وجہ یہ کہ قائمون کو جب ہم بنائیں گے زید کے لئے خبر تو زید کے اندر عامل کون اِنَّ تو زید کی خبر کے اندر بھی عامل کون اِنَّ تو قائم ان کے اندر عامل انہ ہوا کون ہوا لیکن جب ہم اس کو خبر مان رہے ہیں عمر کے لئے تو عمر کو تو ہم نے عطف کیا ہے کس پر انہ کے اسم کے محل پر اور محل کے اعتبار سے انہ کا اسم کیا تھا مبتدہ تھا کیا تھا مبتدہ تھا اور مبتدہ کے اندر عامل کون ابتدہ عامل ہوتی ہے عامل معنوی ہے ابتدہ میں کون ہے عامل معنوی ہے مبتدہ کے اندر عامل معنوی ہے تو جیسے مبتدہ عامل معنوی ہوتا ہے اسی طرح خبر کے اندر بھی عامل کون ہوتا ہے ابتدہ مبتدہ کے اندر عامل ابتدہ خبر کے اندر بھی عامل ابتدہ اور ابتدہ ایک عامل معنوی ہے لفظوں میں اس کا وجود زیدن قائم ان زید کے اندر بھی عامل معنوی ہے لفظوں میں کوئی نہیں قائم ان کے اندر بھی عامل کون ہے تو جب آپ نے کہا اِنَّ زَیْدَن وَعَمْرٌ قَائِمٌ تو زیدن کے اندر تو عامل اِنَّا ہوا اور قائمون زیدن کی بھی خبر ہے تو اس کے اندر بھی کون عامل ہوا اِنَّا ہوا نیز عامرون اس کے اندر عامل کون ہوا ابتداء کیونکہ یہ کس پر آتا ہے محل اِنَّا پر اور محل اِنَّا کا اسم کا محل کیا ہے ابتداء تو عامرون میں عامل کون ہوا ابتداء عامل ہوئی عامل ماں نے بھی آیا تو قائمون کے اندر بھی قائمون کی بھی خبر ہے تو قائمون کے اندر عامل کون ہوا اس میں بھی ابتداء آئی اس میں بھی ابتداء آئی تو ایک ہی معمول ہے اور اس میں دو عامل ہیں ایک اِنَّا عامل ہے ایک اِنَّا عامل ہے اور ایک ابتداء عامل ہے اور یہ جائز نہیں مولانا کہ ایک معمول پر کتنے عامل داخل ہوں دو عامل داخل ہوں بحث سب کو سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے تو دیکھا یہ بحث ہے مولانا فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِحَالَ غَرِيبُ اس پہ نظر رکھنا اور مت آگے شرعہ کو دیکھتے جائیں مولانا فَالْمُسْنَدُ إِلَىٰ قَيَّارٍ مَحْزُوفٌ پس مسند جو قیار کی طرف ہے یعنی قیار کی خبر ہے محزوفن وہ محزوف ہے اور وہ کیا ہے غریب ہے قیار غریب بِحَا قیار مدینہ میں غریب ہے اجنبی ہے یہ کیوں حضف کیوں کیا اس خبر کو آپ نے کہتے ہیں لِقَصْدِ الْاِخْتِسَارِ اِخْتِسَارِ کے ارادے سے وَالْاِخْتِرَاضِ عَنِ الْعَبَسِ اور عبت سے بچنے کے لئے یعنی خبر کو ذکر کرنا کیا تھا عبت تھا اشکال ہوا خبر تو کلام کا رکن ہے اس کو آپ نے عبت اور بیکار کیسے کہا کہتے ہیں بِنَاً عَلَ الزَّاہِرِ یہ اس کا عبت کس بنا پر تھا ظاہر کی بنا پر تھا کیونکہ ظاہر میں ایک اور غریب بھی موجود تھا وہ بتلا رہا تھا کہ یہ ہے یہاں پر تو دو دفعہ غریب آتا تو یہ عبت تھا مَعَذِقِ الْمَقَام اور ساتھ کس کے مقام کی تنگی کے بسبب توجہ کس وجہ سے دکھی ہونے کی وجہ سے وَمُحَافِظَتِ الْوَزْنِ اور وزن کی حفاظت کے شیر کا وزن ٹوٹتا اگر ہم ذکر کر دیتے وَلَا يَجُوزُ اور یہ جائز نہیں ہے کہ اَنْ يَقُونَ قَيَّارٌ کہ قَيَّار جو ہے عَدْفًا عَلَى مَحَلِّ اسْمِ اَنَّا کہ وہ اِنَّا کے اسم کے محل پر عاطف ہو کدھر ہے قیار بھئی دیکھو قیار ان کا عاطف اِنَّا کے ہاں یعنی اِنِّ کی یا ضمیر جو ہے یہ اِنَّا کا اسم ہے نا اس کے محل پر عاطف جائز نہیں وَغَرِيبٌ ہاں محل پر عاطف کریں وَغَرِيبٌ خَبَرًا عَنْهُمَا اور غریب دونوں کی خبر بن جائے ایسا کرنا جائز نہیں اگر عبارت کیوں بنائے یا ضمیر جو ہے اِنَّا کا اسم قَيَّارٌ کا عاطف کس پر اِنَّا کے اسم کے محل پر اور لَغَرِيبٌ دونوں سے خبر ہے یہ ترکیب جائز نہیں کیوں لِمْتِنَعِ الْعَقْفِ کیونکہ عاطف ممتنے ہے حَلَا مَحَلِ اسمِ اِنَّا اِنَّا کے اسم کے محل پر عاطف جائز نہیں قَبْلَ مُزِيِّ الْخَبْرِ لَفْزَنَا وَتَقْدِيرًا جب تک کہ الخبر نہ گزری ہو لفظن یا ہاں جب خبر گزر جائے پھر جائز وَأَمَّا اِذَا قَدَّرْنَا لَهُ خَبَرًا اور جب ہم اس کے لئے مقدر نکالتے ہیں خبر کو محضوفاً محلِ اسمِ اِنَّا پر ہو بھئی پہلے عاطف محل پر اس لئے نہیں تھا جائز کے لئے غریب ان دونوں سے خبر تھی اگر دونوں کے لئے الگ الگ خبر بنا لو تو پھر عاطف محل پر بھی جائز اور جسم پر فَيَجُوزُ أَن يَكُونَهُ عَاطفًا عَلَى مَحَلِ اسمِ اِنَّا اِنَّا کے اسم کے محل پر عاطف جائز ہے لِأَنَّ الْخَبَرَ مُقَدَّمٌ تَقْدِيرًا اس لئے کہ خبر مقدم ہے تقدیراً خبر کیا ہے مقدم ہے دیکھا قیارن کی خبر کیا ہے غریبن بیہا سے پہلے قیارن غریبن بیہا اور یہ لَغَرِيبُ یہ خبر ہے کس کی اِنَّا کی کس کی خبر ہے اِنَّا کی تو جب یہ اِنَّا کی خبر ہے تو اِنَّا تو لفظوں میں مقدم تو لَغَرِيبُن بھی رتبے کے اعتبار سے کیا ہوا مقدم اصل میں یو کلام ہوا فَإِنِّي لَغَرِيبُن وَقَيَّارُنَا غَرِيبُن بھی تو خبر مولانا تقدیراً اِنَّا کی جب مقدم ہو چکی اِنَّا کی خبر کیا ہے اور اِنَّا کی جب خبر مقدم ہو جائے اب اِنَّا کے اسم پر عطف جائز محلن بھی اور لفظن بھی بحث سمجھ میں آئی بھائی فَلَا يَكُونُ لہٰذا یہ مثل اِنَّا زَيْدًا وَعَمْرُن زَاہِبَانِ یہ اس جیسا نہیں ہوگا یہ مثال اس جیسا نہیں ہوگی دیکھو اِنَّا زَيْدًا زَيْدًا کیا ہے اِنَّا کا اسم عَمْرُن آپ نے کس پر عطف کیا محل پر یا لفظوں پر محل پر اور خبر گزری ہے نہیں خبر تو آگے آرہی ہے زَاہِبَانِ دونوں کی کٹھی اور یہ ترکیب ممتنے ہے یہ ترکیب کیا ہے ممتنے ہے کیوں ممتنے ہے بھئی کیوں کہ شرط پوری نہیں شرط کیا تھی خبر پہلے گزر چکی ہو اور خبر تو دونوں کی زَاہِبَانِ کٹھی آرہی ہے معلوم ہوا خبر پہلے گزری نہیں بلکہ یہ ترکیب جو ہے یہ قیارن ولی اس ترکیب تیزرہ ہو جائے گی جیسے اِنَّا زَيْدًا وَعَمْرٌ لَزَاہِبٌ تو اِنَّا کے زیادن زیادن اِنَّا کا اسم عامرون اس کے محل پر آتف ہے اور لزاہِبُن خبر ہے کس کی اِنَّا کی اِنَّا کی کس کی خبر ہے اِنَّا کی تو زیادن عسیم لزاہِبُن خبر تو لزاہِبُن رتبے کے اعتبار سے کیا ہوا مقدم ہوا اور عامرون کی خبر محضوف عامرون زَاہِبُن جب عمرون کی خبر محضوف اور انہ کی اسم پہلے گزر چکی جب انہ کی خبر پہلے گزر جائے تو اس کے محل پر عاطف کرنا بھی تو یہاں عمرون کا عاطف زیدن فی محل پر ہوا کیونکہ لذاہب رتبتاً کیا ہے مقدم ہے وَهُوَ جَائِزُنَ وَيَجُوزُنَ اس پر ایک اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی قیی جو لغریبو ہے اس کو قیار کے لئے خبر بنا لو قیارن بیہا لغریبو غریب کو کس کے لئے خبر بنا لو اور انہ کے اسم کے لئے الگ خبر نکال لو فَإِنِّي غَرِيبٌ وَقَيَارٌ بِهَا الگ نکال کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا وجہ یہ کہ اس کی خبر پر لام داخل ہے اور لام انہ کی خبر پر داخل ہوتا ہے مبتدہ کی خبر پر نہیں دوستو وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُبتدَ یہ بھی جائز ہے مالانا کہ یہ قیار مبتدہ ہو وَالْمَحْزُوفُ خَبَرَهُ اور محضوف اس کی خبر ہو وَالْجُمْلَةُ بِأَسْرِهَا اَيْ بِجَمِعِهَا اور جملہ پورا کا پورا جو ہے حَسْفٌ عَلَى جُمْلَةِ اِنَّا کس پر عطف ہو اِنَّا کے جملے پر مَعَسْمِهَا وَخَبَرِهَا اس کے عصر خبر کے ساتھ یعنی پورے جملے کا عطف پورے جملے پر پھر تو اشکال ہی کوئی نہیں ہم تو عطف کس کی بات کر رہے ہیں مفرد کا مفرد پر عطف یہاں تک بات سمجھ میں آئی ترکیب تھی ساری وہاں ترکیب سیکھو ترکیب بڑی ضروری ہے ترکیب کے بغیر کوئی کتاب نہیں چل سکتی ترکیب میرا تو جی چاہتا ہے مدارس میں یہ طریقہ ہونا چاہیے کم از کم تھی چار سال پہلے صرف اور نحو پڑھائی جائے اور نحو ترکیب پڑھائی جائے جب لڑکے کو ترکیب آ جائے گی نحو آ جائے گی وہ خود بخود چلے گا کیونکہ چاہے کسی بھی فن کی کتاب اٹھا لیں اس میں آدھی تو باتیں تو کس کی آ جاتی ہیں نحو کی باتیں آ جاتی ہیں تو تین چار سال کم از کم اگر ترکیبیں پڑھائی جائے نحو پڑھائی جائے تو پھر بات بنے گی پہلے نحنیر وغیرہ بھی گزر جائے پھر ہدایت ان نحو جائے ہدایت ان نحو کے بعد پھر اس کے بعد شرمیت عامل اور ترکیب پڑھائی جائے پھر کافیہ کے اندر بھی ترکیب بھی کچھ ہو جائے گی اور نحو کی مزید باتیں آ جائیں گی سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں عام مدارس میں پہلے کیا پڑھاتے ہیں پہلے ترکیب پڑھاتے ہیں اس کے بعد ہدایت ان نحو پڑھاتے ہیں یہ قلب ہے یہ کیا ہے قلب ہے مولانا نقیز مطلوب ہے بھئی ایک آدمی نے ہدایت ان نحو پڑھی نہیں ہے اس کو یہ نہیں پتا مفہول مطلقی سے کہتے ہیں مفہول فیک اس کو کہتے ہیں فلانک اس کو کہتے ہیں یہ ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں اس کو لگا دیتے ہیں رٹا لگاؤ یہ ترکیب چل رہی ہے ڈیڑھ سخے کے بعد خبر آئے گی اب اس بیچارے کو کیا پتا ہے بھئی رٹے لگاتا ہے کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہاں جب ہدایت ان نحو پڑھ لے گا ہدایت ان نحو کے بعد ترکیب پڑھے گا ایک سال دو سال تین سال پہترین واقفیت ہو جائے گی اس کی ترکیب کے ساتھ اور پھر ہر کتاب کو اس کے متطلبہ کے مطابق ہی پڑھایا جائے جیسے کافیہ ہے مالانا کافیہ میں بڑی قیل و قال ہوتی ہے بھئی الکلماتو پہ میں نے کہتے ہیں ڈیڑھ سو اعتراضات جوابات ذکر کیے آگے کہتے ہیں لفظ ان کے اندر پچاس اور میں نے ذکر کیے کہ لفظ ان کے اندر یہ فا کیوں آئی یہ ذا کیوں آئی یہ ہاں پہلے لام کو کیوں لائے بعد میں فا کو کیوں لائے الٹا کیوں نہیں کیا یہ ذا کیوں لے کر آئے بھائی پار کیوں نہیں لے کر آئے یہ مصنف پیدا کیوں ہوا دنیا میں کیوں آیا عجیب و غریب اشکالات ہوتے ہیں اور ایک فہرست ہوتی ہے وہ اعتراضات ایسی قطار سے چلتے ہیں کتاب اور نحو کا پتی نہیں چلتا گئی کی دروی ستر ستر اعتراضات پچالیس پچیس تو میرے خل ہر ایک کرواتا ہوگا بیس پچیس اعتراضات تو ہر ایک ہی کرواتا ہوگا سمجھ میں ہے کافیت نحوی انداز میں پڑھائی جائے نحوی انداز میں یہ اشکال جواب کیا ہے اشکال جواب کئی بڑا ضروری ہے وہاں آدمی ذکر کر دے ہر چیز کو سوال مقدر ہر چیز کو سوال مقدر ہر چیز کو سوال مقدر یہ عجیب ہے اصل میں یہ شروحات کا مطالعہ ہوتا ہے اور شروحات والے کے تو کام ہوتا ہے کہ ہر ہر اشکال کو حل کرتا جائے کسی اشکال کو باقی نہ رہنے دے تو چنانچہ وہاں مطالعہ جب ہوتا ہے انہوں نے اسی انداز میں باتیں کی ہوتی ہیں تاکہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں تو وہ جنا مطالعہ ہوتا ہے ساتھ چالیس پچاس ساتھ ستر اعتراضات جوابات کا وہ سارے آخر طلابہ کو بھی لکھوا دیے جاتے ہیں حالانکہ ان ساروں کو لکھوانے کی کیا زور ہوتا ہے وہ اپنے پاس محفوظ رکھیں اپنے ذہن میں رکھیں اور طالب علم کو آسان سی بحث کروائیں جس کو وہ سمجھ لے آسانی سے اور ہاں وہ اشکالات کا آپ نے مطالعہ کیا ہے اب اگر وہ کوئی اعتراض کرے گا تو آپ اس کا جواب دے دیں گے بس تو یہ ترکیب بڑی ضروری ہے ترکیب سیکھو بھئے ترکیب آپ کو ترکیب سکھاتے لیکن وقت ہی نہیں ہے کیا کریں بھئی شامل میں آیا بھئی یہ بس یہ ایک منٹ کا شوق ہے تھوڑی ترغیب دی ہے نا سبق شروع ہو جائے تو پھر دو چار دن آئیں گے پھر باگ جائیں گے اچھا جی نہیں بھئی میرے پاس تو وقت بھی نہیں ہے ورنہ جی بڑا چاہتا ہے بھئی یہ بنیادی چیز ہے بہت بنیادی چیز ہے عربی کی کوئی کتاب اٹھائیں بغیر ترکیب کے آدمی چالی نہیں سکتا حالی نہیں کر سکتا اور دور لگے ہوتی آگے بھئی اب یہاں جن کو کچھ ترکیب آتی ہے وہ تو یہ کر لیں گے یہ مقام جن کو نہیں آتی ان کے لئے بڑا مسئلہ بنے گا چلی آگے دیکھئے بھئی ہم اس چیز پر جو ہمارے پاس ہے اور تم اس چیز پر جو تمہارے پاس ہے راضی ہو اس حال میں کہ رائے مختلف ہیں رائے مختلف ہوتی ہیں لوگوں کی تو تمہارے پاس جو کچھ ہے تم اس پر خوش ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر خوش تو یہاں خبر محضوف ہے مولانا نحن بما عندنا نحن راضون ہم کیا ہیں راضی ہیں اور تو بھی انت بما عندك راض تو بھی راضی تو یہ راضی خبر نہیں بن سکتی نحن کے لئے کیونکہ نحن جمع ہے اور راضی مفرد فقولہو نحن مبتدہ نحن مبتدہ ہے محضوف الخبر جس کی خبر محضوف ہے لما ذکرنا انہی نکات کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیے اے نحن بما عندنا راضون ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر راضی ہیں فالمحضوفہا ہنا خبر الاول بھئی یہ مثال جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہ دوسری مثال کیوں لائے کیا فائدہ پہلی مثال ذکر کر دی تھی کہتے ہیں فرق ہے دونوں مثالوں میں پہلے میں فَإِنِّ وَقَيَّارُنْ بِهَا لَغَرِبُ آپ نے انی کی خبر نکالی تھی یا قیارن کی خبر نکالی تھی قیارن جے قیارن بھئی القیار کی خبر ہم نے نکالی تھی لَغَرِبُ ان کا لام بتلا رہا تھا یہ انہ کی خبر ہے کس کی خبر ہے تو قیارن کی خبر ہم نے نکالی تھی اور قیارن اول ہے یا ثانی ہے ثانی تو دوسرے کی خبر نکالی تھی اور یہاں نحن اول ہے یا ثانی ہے تو یہاں اول کی خبر محضوب وہاں ثانی کی خبر محضوب تھی فَالْمَحْزُوْفُ هَا هُنَا خَبْرُ الْاَوَّلِ بِقَرِينَةِ ثَانِی دوسرے کے قرینے کے موجود ہونے کے وجہ سے وہ فی البیت سابق بالعکسی اور گزشتہ شیر میں اس کا عکس تھا وَقَوْلِكَ زَيْدٌ مُنْتَلِقٌ وَعَمْرٌ زید چلنے والا ہے وَعَمْرٌ اور عمر تو اصل میں کلام یوں ہے زیدن مُنْتَلِقٌ وَعَمْرٌ مُنْتَلِقٌ فَحُزِفَ لِلْاِحْتِرَاضِ عَنِ الْعَبَسِ تو یہ مُنْتَلِقٌ کو حضف کیا مالانا کیوں؟ عابس سے بچنے کے لیے کیونکہ ایک مرتبہ مُنْتَلِقٌ آ چکا تو دوبارہ اس کا ذکر کرنا عابس ہے مِنْ غَيْرِ ذِقِ الْمَقَامِ یہ بھی ایک اشکال کا جواب دیا یہ مثال ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہتے ہیں بھئی فرق تھا دونوں مثالوں میں فرق یہ کہ پہلے اشعار گزرے اشعار کے اندر ہم کیا کرتے اگر مُسْنَت کو ذکر کرتے تو مقام تنگ تھا مُسْنَت کو ذکر نہیں کر سکتے تھے وزن ٹوٹ جاتا تھا اور یہاں پر مقام بھی تنگ نہیں پھر بھی ہم نے اس کو کیا کر لیا تو فرق آ گیا دونوں میں وَقَوْلِكَ خَرَشْتُ فَإِذَا زَيْدٌ اور اسی طرح آپ کا یہ کہنا والا میں نکلا پس اچانک زید تھا فَإِذَا زَيْد پس اچانک زید موجود تھا اے موجود اس کی خبر نکال لیں کہتے ہیں اے موجود او حاضر او موجود تھا یا حاضر تھا او واقف او یا کھڑا تھا او بل باب یا دروازے پر تھا او مَا اشْبَحَ ذَلِكَ یا اس کے مشابق کوئی بھی خبر نکال لیں کہ میں نکلا تو اچانک زید کھڑا تھا میں نکلا اچانک زید موجود تھا میں نکلا اچانک زید دروازے پر تھا فَحُزِفَحَ اس قبر کو حضر کر دیا گیا لیماء اسی وجہ سے مرہ جو گزری بھئی کہ اس کا ذکر کیا تھا عبض تھا مَتِبَعِ الْاستِعْمَالِ ساتھ ساتھ استعمال کا استباع بھی کیا یہ فرق آگیا گزرشتہ مثالوں سے گزرشتہ مثالوں میں استعمال کا استباع نہیں تھا یہاں استعمال کا بھئی عرب کو ہم نے سنا ہے وہ جب اِذَا مُفَاجَاتِيہ لاتے ہیں تو اس کے بعد خبر کو عموماً کیا کرتے ہیں حضر کرتے ہیں تو ہم نے بھی پیروی کی استعمال میں اور ہم نے بھی خبر کو کیا کر دیا حضر کر دیا لِأَنَّ اِذَا مُفَاجَاتِيہ اس لئے کہ اِذَا مُفَاجَاتِيہ جو ہے تَدُلُّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُودِ وہ دلالت کرتا ہے مُطْلَقِ وُجُود پر فَإِذَا زَيْدٌ یعنی زید کا وجود تھا زید کا اچانک کیا تھا یعنی وہ موجود تھا تو اِذَا مُفَاجَاتِيہ دلالت ہی وجود پر کرتا ہے وَقَدْ يَنْزَمُوا إِلَائِهَا قَرَائِنُو اور تحقیق کبھی مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ایسے قرینے تَدُلُّ عَلَى نَوْعِ خُصُوصِيَّتِن جو دلالت کرتے ہیں ایک نوع خصوصیت پر ترقیب میں دیکھو نکرہ کے بعد فیل آجائے میں نے کیا بتلایا تھا کیا ترجمہ کریں گے موصوف صفت والا عموما نکرہ کے بعد کیا ہے اور کیسے کریں گے موصوف سے پہلے ایسا کا لفظ لائے کرو موصوف سے پہلے کیا لے آو دیکھو اب ترجمہ کرو تحقیق مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ایسے قرائن جو دلالت کرتے ہیں عَلَى نَوْعِ خُصُوصِيَّتِن کس پر ایک نوع ہے خصوصیت پر قَلْ لَفْزِ الْخُرُوجِ جیسے کہ لفظِ خُرُوج تھا المشعری جو خبر دے رہا تھا کیا بِأَنَّ الْمُرَادَ مراد یہ ہے فَإِذَا زَيْدٌ بِالْبَابِ زَيْد کہاں پر تھا دیکھو اِذَا مُفَاجَاتِيَا جو ہے مطلق وجود پر دلالت کرتا ہے میں نکلا اچانک زَيْد تھا یعنی زَيْد موجود تھا تو اِذَا مُفَاجَاتِيَا وجود پر دلالت کرتا ہے تو خبر حضف کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھار کچھ اور قرینہ مل جاتا ہے اور اس قرینے کی وجہ سے خبر میں کچھ اختصاص آ جاتا ہے اب موجود انہیں نکالتے بلکہ اس کے مطابق نکال لیں گے تو یہاں پر میں دروازے سے نکلا تو دروازے سے نکلنے نے بتلایا کہ خبر یہاں پر کیا ہے فَإِذَا زَيْدٌ بِالْبَابِ زَيْد کہاں پر تھا دروازے پر تھا یا حاضر تھا جی کہ مراد کیا ہے کہ زَيْد دروازے پر تھا او حاضر تھا او نحب الظَّلِقَ یا اس جیسے کوئی خبر وَقَوْلُهُ اور اسی طرح یہ شعر ہے مولانا اِنَّ مَحَلًا وَإِنَّ مُرْتَحِلًا ہمارے لئے کیا ہے مَحَلًا آنا ہے وَإِنَّ مُرْتَحِلًا اور ہمارے لئے کوچھ کرنا ہے وَإِنَّ فِي السَّفْرِ اور بے شک مصافروں میں سفر اس میں جمع ہے مسافروں کے لئے مسافر مراد ہیں اس میں جمع ہے بے شک ہم سفر بے شک مسافروں میں اِذْ مَظَوْ جَبُ چلے جائیں مَحَلًا مُحْلَتَ ہے یعنی بود ہے دوری ہے مَحَلًا بود ہے یعنی دوری ہے شاعر کہتا ہے ہم دنیا میں آتے ہیں اور پھر کچھ وقت گزارنے کے بعد ہمیں یہاں دنیا سے جانا پڑتا ہے اور جب سفر پر کوئی شخ جاتا ہے تو پھر کچھ مدت کے بعد ہی واپس آیا کرتا ہے کچھ مدت کے بعد لیکن یہ جو سفر ہے جس کے جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں یہ ایسا سفر ہے کہ اس میں جب کوئی اس سفر پر چلا جاتا ہے تو اس میں بڑا بورد آ جاتا ہے بڑا ہی طویل بورد آ جاتا ہے اور پھر اس شخص کی دوبارہ واپسین نہیں ہوتی اس شخص کی دوبارہ واپسین نہیں ہوتی تو جیسے پہلے لوگ گئے ہمیں بھی یہاں سے جانا ہے دیکھئے تو انہوں نے جو چلے گئے یہاں سے جاتے ہیں سفر پر نکلتے ہیں انہوں نے جانے والوں نے اس سفر میں اتنا مبالغہ کیا جانے میں اتنا مبالغہ کیا کہ بس چلے ہی گئے پھر واپس نہیں آئے جانے میں کیا کیا اتنا مبالغہ اس حد تک چلے گئے کہ چلے ہی چلے گئے پھر پھر واپس ان میں سے کوئی بھی نہیں آئے اِنَّ مَحَلًا وَإِنَّ مُرْتَحَلًا ہمارے لئے جانا ہے آنا ہے وَإِنَّ مُرْتَحَلًا اور ہمارے لئے کوچھ کرنا ہے وَإِنَّ فِي السَّفْرِ اور بے شخص مسافروں کے اندر اِذْ مَضَو جَبْ وَجْنِ چَلے جَائیں مَحَلًا کیا ہے بڑی دوری ہے اِنَّ لَنَا خَبَرْ نَوْتْلَا دِی مَلَانَا اِنَّ مَحَلًا یہ اسم ہے تو کلام یوں ہے اِنَّ لَنَا مَحَلًا وَإِنَّ لَنَا مُرْتَحَلًا ہمارے لئے آنا ہے اور ہمارے لئے جانا اِنَّ لَنَا فِي الدُنْيَا ہمارے لئے دنیا کے اندر حلولا آنا ہے وَلَنَا عَنْهَا الَلْآخِرَتِ ارْتِحَالًا اور ہمارے لئے اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچھ کرنا ہے وَالْمُسَافِرُونَ اور مسافروں نے یعنی انتقال کرنے والوں نے قَدْ تَوَغْلُوا فِي الْمُزِي انہوں نے اتنا مبالغہ کیا ہے جانے میں تَوَغْلُ کہتے ہیں حد سے گزرنا اتنے حد سے گزر گئے ہیں جانے کے اندر لَا رُجُوعَ لَهُمْ کہ ان کے لئے واپسی ہے ہی نہیں فَخُزِفَ الْمُسْنَدُ مسند کو حضب کیا گیا اللَّذِي هُوَ زَرْفٌ قَطْعًا جو قطعی طور پر زرف ہے یعنی ظرفِ مستقع ظرف ہے جار مجرور ہے کیا ہے کیا تھا مَلَنَا خَبْر لَا نَا خَبْرِ مُقَدْم ہم نے محضوف نکالی تھی یہ ظرف ہے ظرف جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں اللَّذِي هُوَ زَرْفٌ قَطْعًا مسند کو حضب کیا گیا جو ظرف ہے قطعی طور پر کیوں حضب کیا لِقَصْدِ الْاَخْتِسَارِ وَالْعُدُولِ کیونکہ آپ کیا قصد ہے آپ کا اختصار بھی کرنا چاہتے ہیں اور عدول کرنا چاہتے ہیں الى اقوة دلیلہ انہی کس کی طرح دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی کی طرف آنِ الْعَقْلَ عقل کی طرف وَلِذِيقِ الْمَقَامِ نیز مقام بھی تنگ تھا آنِ الْمُحَافَظَتِ عَلَى الشِّعْرِ کیونکہ وزن کے شیر شیر کے وزن کی بھی حفاظت کر وَلِاتِّباعِ الْاستعمالِ نیز استعمال کا اتباع بھی کرنا تھا اس میں لِتِرَادِ الْحَزْفِ کیونکہ حضف عام ہے فِي مِثْلِ کس کے اندر اِنَّ مَالًا وَإِنَّ وَلَدًا عرب اس جیسا کلام بولتے ہیں اِنَّ مَالًا وَإِنَّ وَلَدًا اِنَّ لَنَا مَالًا وَإِنَّ لَنَا وَلَدًا ہمارا بہت سے ہمارے پر بڑا مال ہے اور بڑی ہماری اولاد ہے وَقَدْ وَزَعَسِبُوَئِ تو دیکھئے اِنَّ مَالًا وَإِنَّ وَلَدًا جیسے مقامات میں خبر کو حضف کرتے ہیں جہاں اِنَّ مقرر ہو اور اِنَّ کا اسم بھی کیا ہو مقرر ہو تو وہاں پر خبر کو کیا کر لیا کرتے ہیں تو دیکھو دو دفعہ اسم آیا مَالًا وَلَدًا تو جہاں اِنَّ مقرر ہو اور اس کے اسم مقرر ہو تو خبر کو کیا کر لیتے ہیں اور یہ عام ہے عربوں کے ہاں یہاں تک کہ قد وضعہ سیبوئے یہاں تک کہ وضع کیا ہے امام سیبوئے نے فی کتابی ہی اپنی کتاب کے اندر لہٰذا اس کے لئے بابا ایک باب فَقَالَ اور یوں فرمایا ہے امام سیبوئے نے حَاظَ بَابُ اِنَّ مَالًا وَإِنَّ وَلَدًا یہ باب ہے اِنَّ مَالًا اور اِنَّ وَلَدًا سمجھ میں آئی بات تو امام سیبوئے مَالًا عظیم دنیا کے دنیا نحو کے عظیم امام گزرے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بھئی تو یہ مَالًا یہ ایک مجلس میں کہتے ہیں آئے بھئی علماء کی مجلس ہو رہی تھی تو وہاں آ کر انہوں نے آ کر بیٹھے اور ذکر کیا کہ میں تھک گیا ہوں میں تھک گیا تو لفظ غلط بول گئے مجرد سے غالباً بولنا تھا مزید فی سے باب لے آئے آئیہ ہی تو کہنا تھا آئیہ ہی تو کہہ دیا آئیہ ہی تو کہنا تھا آئیہ ہی تو کہہ دیا تو بعض علماء نے وہیں پر ان کو ٹوک دیا کہ بھئی تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا یوں کہنا چاہیے تھا بھرے مجمع کے اندر یہ بات سنی ایک دم تو ان کے دل کو جھٹکا لگا اور کہ اب میں نحو کو سیکھوں گا یہ غلطی مجھ سے ہوئی چنانچہ مالانا سفر پر نکلے تقریباً تیس سال تک دیہاتوں کے اندر گھومتے پھر رہے اور عربی زبان کی تحقیق و جستجو کرتے رہے تیس برس بعد جب وہ دیہاتوں کی خواست چھاننے کے بعد تکالیف اٹھا کر واپس اپنے شہر پہنچے تو اب وہ مالانا سی بوئے نہ رہے تھے بلکہ دنیا کے عظیم امام سی بوئے بن چکے تھے اور آج بھی نحو کے اندر ان کی بات ایک طرف ہو پہاڑ کی طرح مضبوط سمجھی جاتی ہے باقی سارے نحویوں کی بات ایک طرف ہو نحو کی عظیم و شان کتاب انہوں نے لکھی الکتاب کے نام سے عام ہم کہیں الکتاب تو اسے کیا مراد لیتے ہیں قرآن مراد لیا جاتا ہے لیکن جب نحو کی بات چل رہی ہو الکتاب کہا جائے تو اسے کیا مراد ہوتی ہے امام سی بوئے کی وہ عظیم و شان اور بڑی ہی مشکل اور دقیق کتاب مراد ہوتی ہے مولانا سمجھ گئے وفات کے بعد ان کو مولانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا کہا کہ اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی پوچھا کہ کیوں کہ فرمایا اس لیے کہ میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ اللہ یہ عارف المعارف ہے کیا ہے سب سے زیادہ علی الاطلاق پوری الفاظ میں سے سب سے زیادہ تعریف کس لفظ کے اندر ہے لفظ اللہ کے اندر ہے میں اس بات کا قائل تھا تو بس اللہ تعالی نے اس پر میری مغفرت فرما دی اور جنت میں داخل فرمایا ہوئے رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ میں جوید یہ عظیم تھی سب کو ہم لنا رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا بھئی چلی حالہ والمارام واللہ علم حالہ علم 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 取د موسیقی